موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے اپنے چینل کوکنگ ویس سمن بلال میں آپ سب بہن بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں کیسے ہیں آپ سب میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اور آپ کے گھرانوں کو امن و آفیت ایمان اور صحت کے ساتھ ہمیشہ خوش و خرم رکھے دشمنوں کے شر اور حسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے آمین سم آمین پیارے ویورز آج میں رمضان سپیشل میں سستی آسان اور بہت ہی زبردست سی چار قسم کی جھٹ پٹ سے تیار ہونے والی افتار ریسپیز کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک باؤل میں آدھا کلو بیسن لیا ہے بیسن میں میں ڈالوں گی آدھی پیالی کارن فلور کارن فلور ڈالنے کے بعد یہاں پر میں نے نمک میرچ اور کچھ سپائسز لیے ہیں آدھا چائے کا چمچ چاٹ مسالہ نمک آپ حسد زائقہ ڈال لیجئے آدھا چائے کا چمچ زیرا پاؤڈر ایک کھانے کا چمچ بھر کر یہاں پر میں نے کوٹی ہوئی سرخ میرچ لی ہے یہ بھی آپ حسد زائقہ ڈال لیجئے ایک چائے کا چمچ بھر کر ہلدی پاؤڈر لیا ہے آدھا چائے کا چمچ اناردانہ پاؤڈر اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ اناردانہ پسا ہوا وہ بھی ڈال سکتے ہیں دو چھٹکی سابت زیرا یہ تمام سپائسز ہم بیسن میں ڈال دیں گے اناردانہ پاؤڈر اور چاٹ مسالے سے چٹ پٹا سا ٹیسٹ آئے گا میں آپ کو یہاں پر چار قسم کے پکوڑے بنانا سکھا رہی ہوں دو چھٹکی میٹھا سوڈا اس سے زیادہ ہم نے یہ نہیں ڈالنا اب ہم تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کر ہینڈ بیٹر کی مدد سے اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے نمک میٹھ سپائسز آپ اپنی پسند سے کم یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئے بیسن ہمارا اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اس کو ہم نے اتنا ہی گاڑا رکھنا ہے نہ اس سے بہت زیادہ پتلا نہ بہت زیادہ گاڑا اسی میٹیریل میں میں آپ کو چار قسم کے پکوڑے بنانا سکھاؤں گی انڈے گوبی آلو اور بینگن کے پکوڑے کراہی میں نے چولے پر چڑھا دی ہے آئل ہمارا گھرم ہو چکا ہے سب سے پہلے یہ جو ہم نے بیسن کا میٹیریل دیار کیا ہے اس میں ہم انڈے ڈالیں گے انڈوں کو ڈپ کر کے ان کو ہم فرائی کریں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں ابلے ہوئے انڈے میں نے بیسن میں ڈپ کر کے ڈال دیے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ہم انہیں پلٹ دیں گے ہمارے زبردست سے کرسپی سے انڈا پکوڑے تیار ہو چکے ہیں اب میں انہیں ایک کلیٹ میں نکال لوں گی یہ دیکھئے کتنے زبردست سے کرسپی سے ہمارے انڈا پکوڑے تیار ہو چکے ہیں اسی بیسن کے مٹیریل میں اب میں یہاں پر آلو ڈال دوں گی اس طرح سے میں نے بڑے سائز کے آلو لے کر ان کو کٹ لیا تھا یہ ہم بیسن میں ڈپ کر کے فرائی کریں گے اور اس طرح سے کڑاہی میں ڈالتے جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد ہم آلو کے پکوڑوں کو پلٹ دیں گے ہمارے زبردست سے کرسپی سے آلو کے پکوڑے بھی تیار ہو چکے ہیں فرائی ہو چکے ہیں ان کو بھی ہم ایک پلٹ میں نکال لیں گے اب ہم بیسن کے اس مٹیریل میں ہم تھوڑا سا چینج لائیں گے تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈالیں گے آدھا چائے کا چمچ لسن پاؤڈر اگر آپ کے پاس لسن پاؤڈر نہ ہو تو آپ آدھا چائے کا چمچ کھٹا ہوا لسن بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک کھانے کا چمچ لیمو کا رس اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے یہاں پر میں نے پھول گو بھی لی ہے اس طرح سے ایک بیچکے میں پانی گرم کر لیجئے اور کھولتے ہوئے پانی میں دو منٹ ہم نے یہ پھول گو بھی دو منٹ کے لیے اُبال لینی ہے دو سے تین منٹ سے زیادہ آپ نے اس کو نہیں اُبالنا اب ہم اس پھول گو بھی کو بیسن میں ڈپ کر کے اس کے پکوڑے تیار کریں گے بیسن میں میں نے اُبالی ہوئی پھول گو بھی ڈال دی ہے اس کو ہم بیسن میں ڈپ کر کے ایک ہی مٹیریل میں آپ چار سے پانچ قسم کے پکوڑے تیار کر سکتے ہیں ہمارے زبردر سے پھول گو بھی کے پکوڑے بھی ریڈی ہو چکے ہیں ان کو بھی میں ایک پلیٹ میں نکال لوں گی اب میں بیسن میں ڈال رہی ہوں بینگن ایک بڑے سائز کا بینگن لے کر اس طرح سے میں نے کاٹ لیا تھا اب ہم بینگن پر بیسن لگائیں گے اس طرح سے اور اس کو آئل میں فرائی کر لیں گے اور اس کے بھی پکوڑے تیار کر لیں گے ہمارے بینگن کے پکوڑے بھی تیار ہو چکے ہیں ان کو بھی میں ایک پلیٹ میں نکال لوں گی ہمارے بیسن کی کوٹنگ بچ گئی تھی تو میں نے سوچا اس کو زیانہ کیا جائے اور ہری مرچوں کے پکوڑے بنا لیے جائیں یہاں پر میں نے بڑے سائز کی ہری مرچے لیں ہیں اور ہری مرچوں کے اندر چھوری کی مدد سے میں نے کٹ لگا لیا ہے سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے گی ایک ہی میٹیریل سے پانچ قسم کے ہمارے پکوڑے تیار ہوئے ہیں جلد ہی ایک بہترین سی ریسپی کے ساتھ آپ سب سے ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اللہ حافظ اللہ نگیوان